اچھا باتیں دو ہیں ایک تو یہ ذکر آپ کے ہاتھ اٹھانے کا محتاج نہیں آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا کیوں جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ جسم تو ادھر ہے روح بھی ہے کہ نہیں اب جسمانی تو یہاں پر ہیں روحانی بھی ہیں کہ نہیں اچھا میں نے بڑی توجہ سے آپ کے نا اس چھوٹے سے مرکز کو دیکھا ہے چھوٹا کیوں کہہ رہا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں نکیب محفل سنہ خان مصطفیٰ کوئی بھی آئے آ کے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ گئے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پھر تسکین دیکھے ہو تھک گئے ہو اچھا اکٹھے بیٹھنا صحابہ کرام کی سنت ہے اس سنت کو ادھر آپ پورا کریں آگے آگے تشریف لائیں پچھے میرے بھائی کھڑے ہیں اگے آگے آگے آپ کی مہربانی اچھا جہاں سے ہم نے دیکھنا تھا وہاں پہ آپ نے کیمرہ فٹ کر دیا پچھے نظر نہیں آرہے آجیں ادھر آگے آجیں اللہ آپ کو خوش رکھے کچھ نہیں ہوتا اکٹھے بیٹھنا صحابہ کرام کی سنت ہے اللہ آپ کو سلامتے رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری نعرہ حیداری نعرہ حیداری عزیزان محتشم میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے صرف آپ لوگوں کے ذوق کے لیے کہ جس سنا خان کو ظاہر سی بات ہے میں فلینات میں اخراجات ہوتے ہیں سٹیج سجا ہے سٹیج بنا ہے ساؤنڈ کا کرچہ ہے لنگر بنا ہے تو جو سنا خان آیا ہے وہ کرچہ گھر کے آیا ہے مزہ تب ہے جب وہ سنائے اور آپ مزے سے سنیں سنیں اچھا سبحان اللہ نہیں کہتے مقتصر سی بات کر کے ایک شیر پڑھ کر میں انشاءاللہ بھائی حامد کو مائک دینے لگا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اور آقا کی آل پر کروڑ و درود و سلام شبے میراج پر میں باقیوں کو مقتصر کر رہا ہوں بہت مقتصر جو لوگ سبحان اللہ نہیں نہ کہتے یہ ان کے لیے جو نہیں کہتے یہ ان کے لیے آل نبی بیٹھے تھے بڑے زوگ کی بیادتی اگر وہ بیٹھے ہوتے تو بات کرنے کا مزہ بھی آتا ابھی کچھ ہی وقت میں وہ بھی انشاءاللہ پھر دوارہ خیالاً سٹیج کی زینت بنیں گے مقتصر یہ کہ آقا شبے میراج پر ہیں میراج کا سفر پر ہیں جنت کی سہر کے لیے نبی رحمت کو لے کر جایا گیا یہ میں شرعہ کی بات کر رہا ہوں میرے کچھ دوستوں اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جو واقعہ درج ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آقا میراج کے سفر پر جنت میں اچھا یہ گاؤں کا محولہ آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گا آقا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محل بن رہا ہے کیا بن رہا ہے ایک محل بن رہا ہے فرشتہ کی ڈیوٹی ہے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں دیوار میں لگا دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کچھ وقت یہ آقا دیکھ رہے ہیں کچھ وقت گزرتا ہے وہ پھر اٹھتا ہے ایک اینٹ اٹھاتا ہے دیوار میں لگا دیتے ہیں اچھا یہ میرا آپ سے لوگوں سے سوال ہے اگر گھر میں مستری لگایا ہو گھر میں مستری لگایا ہو وہ اس طرح کام کرے اس کو چھوڑیں گے دھیاری پوری دینی ہے نا بھائی اچھا آقا یہ ماجرہ دیکھ رہے ہیں وہ اٹھتا ہے ایک اینٹ لگاتا ہے بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد اٹھتا ہے پھر دوسری اینٹ لگاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد اٹھتا ہے وہ تیسری اینٹ لگاتا ہے بیٹھ جاتا ہے میرے آقا نے یہ دیکھا ماجرہ اور کہا اے فرشتے جب اللہ بہتہ اللہ شریک نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ محل بنانا بھی تم اکیلے نے ہے دیوار بھی تم نے بنانی ہے چھت بھی تم نے ڈالنی ہے اور کام کرنے والا بھی تم اکیلہ ہے تم لگتار کام کیوں نہیں کر رہا کہ یہ محل جلدی سے مکمل ہو جائے اب میں آپ کو فرشتے کا جواب بتانے لگا ہوں خدا کی قسم آپ لوگوں کو اوپر رکھو ہاتھ اگر سبحان اللہ پھر بھی نہ نکلے تو میں آپ کا مجرم فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل میں اس امتی کا بنا رہا ہوں جو آپ کا اکبار نام سن کے سبحان اللہ جو آپ کا نام اکبار سن کے سبحان اللہ کہتا ہے اب بات سمجھانے کا مقصد بتا کیا تھا سنا خان نات شروع کرنے لگا ہے مرضی آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں کی ہے محفل کے انڈ تک پورا محل بنوانا ہے کہ ایک دیوار بنوانی ہے کہ چند انٹیں لگوانی ہیں مرضی آپ لوگوں کی ایک نعرہ بلند کریں بلا تخیر حامد علی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رشال نعرہ حیر علی کہ گواہ مدینے کی یہ گلی وہ گلی وہ گلی ہر گلی ہر گلی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی یہ گلی وہ گلی وہ گلی ہر گلی ہے ارے جدر بھی دیکھو جہاں تک بھی دیکھو علی 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 ہے نعرہ حیداری نہ رہے حیداری نہ رہے حیداری جنابی سنہ خان مصطفیٰ بہت اچھا سرونڈ چلا رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائے اللہ آپ کے کام کو آپ کے کاروبار کو حق پروڈکشن والے اللہ پاک آپ کو خوب خوبی ناموں سے نوازے بڑا اچھا سرونڈ اپریٹ کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بلا تخیر سنہ خان مصطفیٰ بلبل باگ مدینہ اندلیب چمنستان رسالت بڑا خوبصورت سنہ خان جن کا دور دور تک سر اور لیہ سے تعلق ہے میری مراد ہے جنابی ابن فقیر حامد علی سہر صاحب